مدھیا پردیش میں شیوراج سنگھ سے چوہان کی پندرہ سال بعد ویدائے ہوئی سی ایم کے پوسٹ سے اور پندرہ سال بعد وہاں پر کونگریز کی سرکار بنی اور اب کونگریز کی سرکار جب پندرہ سال بعد بنی تو جو کی ایکسپیکٹڈ ہی تھا پندرہ سال بعد پہلی بار مدھیا پردیش میں کوئی مسلم منطری بنا ہے یعنی یہ منصری منجل میں پہلی بار کوئی مسلم شامل ہوا ہے پندرہ سال کے بعد اس سے پہلے شیوراج سنگھ چوانی کی سرکار میں پورے پندرہ سالوں کے دورہ ایک بھی مسلم منتری نہیں رہا لیکن کملنات نے اپنا منتری منجل کو بڑھایا اور عاری فقیل کو اپنے منتری منجل میں شامل کیا ہے جو کی پیچھلے پندرہ سالوں میں مدیفردیش کے پہلے مسلم منتری ہے جاہر سی بات ہے کملنات ابھی ابھی چناؤ جیتے ہیں اور وہ سندیا اور کملنات دونوں کے چہرے پر کونگل چناؤ رہی تھی جس کا انہیں فائدہ ہوا ان کو جو سندیا کو سی ام دیکھنا چاہتے تھے ان کی بھی ووٹ ملی اور جو کملنات کو سی ام دیکھنا چاہتے تھے ان کی بھی ووٹ ملی جبکہ بیجے پی اکھلا فائلٹی انکمبینسی فیکٹر کام کر رہا تھا اور اس کے باوجود بیجے پی کی صرف پاچ سی کے ہی کم پڑی جو دکھاتا ہے شیوراج سنگھ جوہان کی مدیفردیش میں کتنی بڑی اپاپولیٹی ہے اور وہ اب بھی لوگوں کے لیے نمبر ون نیتا ہے اور یہی کھارل ہے کہ کونگریز مدیفردیش میں جی تھی لیکن اس جیت کا اتنا مزہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا کونگریز بلکل کنارے پر مدیفردیش جی تھی وہی بیجے پہ بلکل کنارے پر ہاری اور شیوراج سنگھ جوہان اب بھی مدیفردیش کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے نیتا ہے اور چناؤ ہارنے کے بعد بھی شیوراج سنگھ جوہان کو ہی جلتا پلسیت مانتی ہے اور شیوراج سنگھ جوہان چلتا کے بھی چاہتے رہتے ہیں یہ دکھاتا ہے شیوراج سنگھ جوہان کس طرح کے سی ایب رہے تھے وضعہ اگر کوئی اور سی ایب ہوتا اور اینٹین کا منسی فیکچر چلتا ہوتا سرکار کے خلاف تو شاید کسی اور کو ستر سیٹیں بھی نفلتی لیکن یہ شیوراج سنگھ جوہانی تھے جن کے دم پر سو سے اوپر سیٹیں ملی تو چلیئے دوستو فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے اب اسی طرح کی دیشتوریا بولی فوج اور منورنجن کی دماغ کفروں کے لئے پرے رہیے میرے ساتھ چیہ شریرام